بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جنٹی سکرپٹن کی بیسکس دیکھی تھی ویڈیو کے اندر ہم ویڈیو کے اندر ہم ویڈیو کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ دیکھیں کہ how we can add variables and what variables are variables کسی بھی programming language میں بہت important ہوتے ہیں اور وہ کسی data کو store کرنے کے لیے use ہوتے ہیں کسی object کی data کو store کرتے ہیں so for example ہم کو integers use کرنا چاہتے ہیں float values یا strings use کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کہیں save کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کی ویڈیو کو تو for that purpose we can assign variables variable کی different types ہوتی ہیں سو سب سے پہلے جب بھی ہمیں variable assign کرنا ہوتا ہے تو ہم variable کی type لکھتے ہیں so for example ہم نے ایک integer create کرنا ہے تو we will type int اور اس کے بعد ہم اس integer کا نام کوئی بھی نام آپ assign کر سکتے ہیں so we will say my number and then we can just press colon semicolon to end this variable اوکے اب اس variable کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم نے int اس کی type دے دی اور name دے دیا name کا style آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے my کا m چھوٹا ڈالا ہے جبکہ number جہاں سے start ہوتا ہے تو n capital ڈالا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ m کو capital بھی ڈال سکتے ہیں it's your choice لیکن normally c sharp کے اندر جو coding کی جاتی ہے for unity تو زیادہ تر coders جو ہیں programmers اسی طرح کے style کو follow کرتے ہیں اس لیے ہم bc style کو follow کر رہے ہیں variables جو standard variables ہوتے ہیں کسی بھی programming کے اندر وہ ہوتے ہیں integer چونکہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد ہوتے ہیں ڈبلز ڈبلز بھی integer ہی کی ایک قسم ہے اور جہاں پہ ہم کہتے ہیں جی my double like this اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو standard type ہے وہ ہے float float کے بعد ہم اس کو بھی نام دے دیتے ہیں آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اوکے اور float variables کیوں جوز ہوتے ہیں یہ decimal integers جو hole number نہیں ہوتے decimal form میں ہوتے ہیں اس کے لئے float ہم جوز کرتے ہیں like 25.5 ڈبلز جس integer میں آ جائے سو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو main variables ہیں جو کسی بھی programming language میں جوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ bool ہے سی شاب میں بھی use ہوں گا اور bool value true یا false value ہوتی ہے یا zero یا one اس کو آپ کہہ سکتے ہیں so i will just name it my bool اور اس کے بعد ہم آپ پاس ایک اور type ہے جس کو ہم string بولتے ہیں اور string کے اندر my string اس کو میں نام دے دیتا ہوں اور string values جو ہوتی ہیں اس کے اندر آپ sentences names اور جو اس طرح کی normal آپ کے text format ہے اس کے اندر آپ text کو save کر سکتے ہیں in a form of string تو یہ آپ نے دیکھا یہ main basic types ہیں variables کی کسی بھی programming language میں اور یہی والی جو main types ہیں یہ سی شاب میں بھی use ہو رہی ہوتی ہیں اب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ int جو ہے اس کو ہم نے integer تو دے دیا لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کی value کیا ہے تو اگر اس کی آپ value assign کرنا جاتے ہیں تو start function میں بھی ہم اس کو populate کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ بھی اس کی value بلکل دے سکتے ہیں we can type here equal to 10 تو یہ جو value ہے اس کی 10 assign ہوگی double کی value آپ دینا چاہتے ہیں تو equal to 100 آپ دے سکتے ہیں float کی value دینا چاہتے ہیں تو we can add value اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں 25.3 اس کی value ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس red یہ line آ رہیا so it means کہ یہاں پہ error ہے اور یہ error اس وجہ سے ہے کہ جب بھی ہم float values کو add کرتے ہیں تو آمیں اس کے بعد f کو add کرنا پڑتا ہے so it's very important float value بار بار use or use and unity so you should remember کہ آپ اس کے بعد f ضرور add کریں گے bool variable جب بھی ہم add کرتے ہیں تو اس کا false true ہونا چاہیے initially آپ populate کر سکتے ہیں otherwise آپ functions میں بھی اس کو populate کر سکتے ہیں ساپ ٹو جو string کے اندر ہم کوئی بھی value add کر سکتے ہیں لیکن جب بھی ہم string کی value add کریں گے تو سب پہلے ہم inverted commas جو ہیں وہ ہمیں پہلے add کرنے بڑیں گے like this اور ان inverted commas کے اندر جو ہے وہ ہماری value ہوگی like my name is ali for example یہ ایک sentence ہے تو یہ اس کے اندر ہم نے save کر لیا okay so now you can see کہ یہ variables ہیں so let's see کہ ہم ان کو populate کرتے ہیں اور debug.log کے ذریعے اور console کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو for example ہم my number کو show کرنا چاہتے ہیں تو my number یہاں پہ add کریں گے اور اس کو ہم ادھر close کرتے ہیں semi column سے save کرتے ہیں اور یونٹی میں آکے جب ہم play کریں گے تو یہ console کے اندر ہمارا message جو ہے وہ آ جائے گا اور ہمیں number جہاں پہ نظر آ رہا ہے which is 10 definitely ہم چوجلی اس طرح سے بھی اپنے number کو populate کر سکتے ہیں لیکن ہم اگر اس سے پہلے کوئی message دینا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں تو we will put inverted commas کیونکہ string کے لیے ہمیں inverted commas ہر صورت میں add کرنی ہوتی ہیں اور اب ہم یہاں پہ کہتے ہیں this is my number اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب variable string اس طرح سے ہم اس کو mix کر دیں تو یہاں پہ ہمیں plus کا جو ہے وہ symbol add کرنا ہے یہ جو operator ہے یہ add کرنا ہے اور یہ mathematical operators ہیں چونکہ next video میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ البتہ یہ mathematical operator جو ہے ہم اس لیے use کر رہے ہیں کہ ہم ان دونوں کو concordinate کر رہے ہیں سو اس وجہ سے آپ جب بھی کوئی ویریبل کیسے پہلے heading دینا چاہیں تو آپ اس method کو use کریں گے سیمی کارلنس سوری یہ inverted commas کے اندر آپ نے اپنی string دے دینی ہے سو now if we save it اور اب اگر ہم جنٹی میں اس کو run کریں گے تو you will see a message before that number اور آپ پھر اس کو اچھے طریقے سے analyze کر پاتے ہیں سو یہ دیکھتے ہیں this is my number اور پھر وہ number جو ہے وہ appear ہو رہا ہوتا ہے جنٹی کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں for example یہ speed ہے for example ہم جہاں پہ کچھ ویریبلز لکھتے ہیں show you here for example ہمارا practically ہمیں game بنا رہے ہیں اور اس کے اندر ہمیں car بناتے ہیں for example اور car کی controller کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی speed ہو سکتی ہے speed اور اس کو ہم assign کر دیتے ہیں 40 میں بھی اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ float اس کی جو ہے velocity add کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں 50f کر دیتے ہیں کیونکہ یہ float value ہے اور یہ بھی speed بھی float value ہے تو اس سے پہلے بھی ہم f add کر سکتے ہیں کیونکہ speed بھی decimal میں جا سکتی ہے اسی طرح سے اگر ہم gear number add کرنا چاہتے ہیں تو int gear number اس طریقے سے add کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم initial value one دے دیتے ہیں okay so now these are three values جو کہ ہم اپنی car کے لیے for example میں نے آپ کو بتایا ہے ہم اس کو use کر رہے ہیں now what happen is کہ جب بھی ہم کو game build کرتے ہیں اور جہاں پہ ہماری for example یہ car ہے اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بار بار script پہ نہ جانا پڑے اور definitely ہم ایک multiple cars پہ ایک سکرپٹ کو use کرنا چاہتے ہیں اور اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی speed اب ہم کیسے differentiate کریں گے ہم ہارکار کے لیے سکرپٹ الگ سے تو نہیں create کر سکتے its very difficult job تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس variable type کو ہم change کریں گے تو ہوتا ہے کہ جنٹ کے اندر ہمارے پاس جو ہے public اور private methods ہیں by default یہ جو ہے private variables ہیں private variables کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ variables اس سکرپٹ کے اندر ہم ان کو use کر سکتے ہیں اور public variables جو ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ جنٹی ایڈیٹر میں بھی ان کو modify کر سکتے ہیں تو by default یہ actually private ہوتے ہیں اگر آپ اس سے پہلے private لکھیں یا نہ لکھیں تو یہ same act کرتے ہیں یہ private variables ہیں اب اگر ہم اس سے پہلے public لکھ لیتے ہیں تو what will happen let's see public اور public تو اب کیا ہوگا اگر ہم اس سے save کرتے ہیں اور جنٹی میں جاتے ہیں تو you will see کہ ایڈیٹر کے اندر ہمیں یہاں پہ جہاں پہ ہمیں سکرپٹ ایڈ کی ہے جہاں پہ یہ values نظر آ رہی ہیں ہم اپنی کار کی سپیڈ 70 کر سکتے ہیں ہم اس کی velocity 60 کر سکتے ہیں اور ہم اس کا gear number 2 کر سکتے ہیں ہم ان values کو modify کر سکتے ہیں this is just for example میں نے آپ کو شو کیا یہ variables کی standard examples تھی جو کہ ہم نے سیکھی اس کے علاوہ unity کے اندر کچھ اور type کے variables بھی use کیے جاتے ہیں جو کہ unity engine سے related ہوتے ہیں آز تو کسی شاپ میں اگر آپ کوئی software وغیرہ پروگرام کرتے ہیں without unity engine تو یہ variables آپ use نہیں کر سکتے لیکن inside unity آپ کے پاس کچھ اور types بھی ہیں variables کی تو اس کے اندر مثلاً آپ game object variable ایک ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی اپنی game کے اندر آپ کے یہ جو game objects ہیں اوکے یہ main camera game object ہے directional light game object ہے اور اسی طرح سے مزید جو بھی آپ کی game میں objects ہوں گے ان میں سے کسی game object کو بھی آپ access کر سکتے ہیں so for example اس کو ہم کہتے ہیں my camera اوکے تو ہم آپ اس کو اگر access کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے اس سے پہلے ہم public لکھ لیں گے تو کیا ہوگا اب ہم اس variable کو access کر سکتے ہیں throughout the editor اسی طرح سے ہمیں پاس مزید type بھی ہیں variables کی like text variable کی ایک type ہے صرف text اور اس کو ہم نام دیتے ہیں my text اب اس variable پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ریڈ لائن نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے related یہ چکے ui element ہے تو ہمیں ایک ui کی library جو ہے یہاں پہ add کرنے پڑے گی جس جو کہ میں نے آپ کو last ویڈیو میں بتایا تھا کہ specific features کو enable کرنے کے لئے ہم specific library یا name space جو ہے وہ enable کرتے ہیں سو یہاں پہ ui لکھیں گے اب آپ دیکھیں گے اس پہ کوئی error نہیں آ رہا اور اسی طرح سے آپ کے پاس various variables ہیں like slider یا آپ نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں slider joint 2d sorted list sorted list یہ سارے variables کی types ہیں اور یہ different purposes کے لئے use ہو رہی ہوتی ہیں inside unity اسی طرح سے slider ہے آپ کے پاس image variable ہے آپ کو image کو use کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ کے پاس مزید یعنی button variable ہے اس طرح سے کافی زیادہ use ہوتا ہے اس کو my button okay تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ unity کے اندر جو standard variables ہیں وہ تو ہے ہی ہیں جو کہ ساری game ساری scripting languages میں use ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے حد کے بھی ہمارے پاس بہت سارے variables ہیں جو کہ specific unity engine سے relate کرتے ہیں اور انہیں ہم گائے بگائے جو ہے وہ choose کرتے رہیں کہ ٹھیک ہوگا تو یہ کچھ our view تھا variables کا definitely چونکہ یہ basic tutorials ہیں from beginning تو اس وجہ سے ہم آہستہ آہستہ scripting کی طرف جائیں گے اور شروع میں آپ کو بالکل basics کا پتہ ہونا چاہئیے variables کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے use ہو رہے ہوتے ہیں hopefully یہ ویڈیو آپ کے لئے useful رہی ہوگی next ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے اللہ حافظ